سلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل چھے جنوری کو زہرہ کازمی کی گھر واپسی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت آئے گی اور آ کر ان درندوں کے پول کھولے گی زلیل نیکسس کے خلاف بیان دے گی اور بتائے گی کہ کس طرح سے ان درندوں نے جو ہے اس کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا چھے جنوری کو مارک کر لیں با حکم اللہ وہ دن قریب آ چکا ہے جب بچی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بچی بتائے گی کہ اس نے کہاں جانا ہے دن سے جو ہے ملاقاتے ہو رہی تھیں دعائیں رنگ لی آئی ہیں پاکستان کی اب وہ چیز ہو گئی جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ شایدہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بار بار کبھی چھٹی پہ جانا کبھی کپڑوں پہ تنقید کرنا کبھی جبران ناصر کی شیروانی پر جو ہے باتیں کرنا لیکن آج 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 الحمدللہ جو ہے وہ دن آ چکا ہے جد صاحب نے بچی کو چھتاری کو بلا لیا ہے اچھتی زلی لیکسس کے گھبرانے سے اب ان کی ہوا نکل چکی ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہوگا کیا بڑے دن سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی بچی کسی طریقے سے جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ ہو گم رہا کریں عدالتوں کو کبھی ہائی کورٹ جا رہے تھے کبھی سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے تھے ٹرائل شروع نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ جنوری میں بچی سے ملاقات کریں لیکن ساری کی ساری تدبیریں جو ہیں ان پر الٹی پڑ گئیں وہ کہتے ہیں نا کہ سازشے جو کرتے ہیں ان کو موہ کی کھانی پڑتی ہے تو آج پھر سے انہوں نے جو اپنے لیے گڑھا بلکہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا اس میں خود جو ہے وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھے تاریخ جو ہے اب پتہ نہیں یہ ملک چھوڑ کے بھاگتے ہیں یا پاکستان میں کہیں روپوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بچی جیسے ہی عدالت جائے گی ان کی بغیرتیوں کے پول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے پولیس اور رینجز کی بھاری نفری جو ہے وہ چھے تاریخ کو طلب کر لی گئی ہے کیونکہ ان کی کوشش تھی پہلے کہ بچی کو غائب کر دیں جب وہ نہیں ہو پایا پھر ان کی کوشش تھی کہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں جب وہ بھی نہیں ہو پایا تو ان کی کوشش تھی کہ بچی کو درائیا دھمکایا جائے بچی کو غائب کر دیا جائے جب وہ بھی نہیں ہو پایا تو اب انہوں نے دیفنیٹلی کوئی اور غلط قدم اٹھا رہا ہے اس غلط قدم سے بچنے کے لیے جو ہے رینجز کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے چھے تاریخ کو اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پولیس بھاری تعداد میں پولیس کو بلائیا گیا ہے تاکہ اس جگہ کا جو ہے گھیراو کر سکیں جہاں پر بچی کو لے کر آیا جائے گا پول سیکیروٹی میں بچی کو جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا اس کے بعد عدالت میں بچی بتائے گی ان کے پول کھولے گی بیان کرے گی وہ ساری کی ساری باتیں جو ان درندوں نے اس کے ساتھ کی اور کس طرح سے اس کو مجبور کیا کہ وہ والدین کے خلاف کھڑی ہو اور بیان دے کس طرح سے اس کی ایج کو بڑھا کر پوری عوام کو پورے پاکستان کو عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بچی کو جو ہے ہائی سیکیروٹی میں لے کر آیا جائے گا شیلٹر ہوم سے اور رینجرز اور پولس کی بھاری نفری کو اسی وجہ سے طلب کیا گیا ہے کہ یہ درندے جو ہیں کہیں احادہ یادالت میں کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہ کریں بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اور بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو پائے تو آپ لوگ نے دعا کرنی ہے چھے تاریخ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت دن سے جو ہے ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ بچی کا بیان جو ہے وہ کلن بند کیا جائے کیونکہ میدی علی کازمی سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب وہ دن قریب آ گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زارہ کازمی جو ہے وہ کیا بولے گی تو انہوں نے کہا وہی بولے گی جو اس نے ہمیں بولا کیونکہ ہم غلط بات نہیں پہنچا رہے تھے ہم وہی بات بتا رہے تھے جو حق اور سچ پر مبنی ہے جو بچی ہمیں بولتی تھی ہم آ کر میڈیا کو وہی بات بتاتے تھے کہ بچی ہمیں کہتی ہے بچی ویلنگ تھی تو بچی نے جو ہے میسیج پنچایا تھا میدی علی کازمی کو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں بچی والدین سے ملنا چاہتی ہے تب ہی جا کے انہوں نے اپلیکیشن دائر کی تھی بچی جو ہے وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو میدی بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ جی ہم وہی بتا رہے تھے جو بچی ہمیں بتا رہے تھی اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ اتنے مہینوں سے جو بچی ملاقات میں ہمیں بول رہی ہے بچی نے وہی جا کے بول رہا ہے کیونکہ بچی کا رجحان جو ہے وہ گھر جانے پر ہے بچی کا رجحان جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ جانے میں نہیں ہے بچی کو سب پتا چل گیا کہ کیا اصلیت ہے اس کی زندگی کس نے برباد کی کس طرح سے برباد کی تو بچی نے جو خطوط لکھے ہیں والدین کو بچی نے جو ڈاکٹرز کو بتایا بچی نے جو جد صحبہ کو بتایا بچی جو بات بول رہی ہے انشاءاللہ تالہ بچی وہی بات بولے گی بچی کو ڈرائیا گھمکایا نہ جا سکے جو شلٹر ہوم ہے اس کی سیکیروٹی بھی سخت کر دی گئی ہے کیونکہ اب دو تین دن رہ گئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں کہ بچی وہاں تک نہ پہنچ پائی بچی اپنا بیان تبدیل کر لے تو یہ اپنی کوششیں کریں گے لیکن میدی بھائی کہتے ہیں ہمیں اپنے سسٹم پر بہت جقین ہے ہمیں جد صحب پر بہت جقین ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو چھے کو یہاں پر بلانا ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے انسٹرکشنز کر دی ہیں پولس کو مجھے تو یقین نہیں ہے سندھ پولس پر لیکن ابھی رینجرز کو بھی کہا گیا ہے کہ بچی کو اتیارت سے لے کر آنا خیریہ سے لے کر آنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے اور اس وقت جو ہے ایہات عدالت کی سیکیروٹی تو سخت کی ہی جائے گی لیکن شیلٹر ہوم جہاں سے بچی کو لے کر آیا جائے گا ابھی وہاں کی سیکیروٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے کیونکہ آج سیکنڈ ہے اور ابھی چار دن باقی ہیں تو چار دن میں یہ کوئی غلط قسم کا کام نہ کر دیں سیکیروٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے شیلٹر ہوم کی تاکہ کوئی اندر آئے نہ کوئی اندر جا سکے نہ بچی تک کوئی میسج پہنچایا جا سکے اور نہ ہی بچی کو ڈرائیا دھمکایا جا سکے تو آپ دیکھیں کہ کل والدین نے ملاقات کی تھی کل بھی میدی بھائی نے یہی بتایا تھا میری سائمہ بھابی سے رات کو بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بچی رو رہی تھی مسلسل روتی رہی تین گھنٹے تک بچی کو سبھالنا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ رو رو کے بول رہی تھی کہ کیا جج انکل کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا وہ صاحب اولاد نہیں ہیں اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ شاید ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کلک کرتی ہے کہ بھائی غلط ہو رہا ہے بہت عرصے سے غلط ہو رہا ہے بچی ویلنگ ہے گھر جانے کے لیے تو اب بچی کو چھے تاریخ کو بلالیا گیا ہے میدی کاغمی اور سائمہ بھابی جو ہیں اس تو خوشی سے بے حال ہیں اور سائمہ بھابی بار بار یہ بات بول رہی ہے کہ ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہے اس بات کا یقین ہے بچی جو ہے وہ ہی بولے گی جو ہمیں بولا کرتی تھی کیونکہ ہم نے اس میں ایک پرسنٹ بھی کوئی ملاوٹ نہیں کی اس بات میں جو بچی ہمیں بولا کرتی تھی ملاقاتوں میں ہمیں بچی نے پانچ گھنٹے کی ملاقات تین گھنٹوں کی ملاقات ہر ملاقات میں بچی نے ایک ہی بات بولی کل کی ملاقات کا حوالہ دیکھیں وہ آپ دیدہ ہو گئیں کہ میری بچی وہاں پر رو رہی تھی میری بچی کے لیے جو میں کپڑے اور گفٹس لے کر گئی تھی وہ اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا گفٹ وہ ہوگا جب مجھے گھر لے کر جایا جائے گا تو اس وقت الحمدللہ خوشی کی لہر جو ہے وہ پوری کی پوری مہدی فیملی میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے مہدی بھائی بہت ساتھ پور امید ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے سے یہ چار دن کس طرح سے گزریں گے میرے لیے تو نو مہینے گزارنا اتنا مشکل ہو گیا میں ایک ایک دن کاٹ کے گزار رہا ہوں میں اتنا پریشان تھا کہ میری بچی کراچی میں ہوتے ہوئے گھر نہیں آ پائی تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس خیر خیریت سے یہ چار دن گزر جائیں دوسری طرف سائمہ بھابی جو ہیں وہ بھی بہت خوش ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ دیکھیں گے جب بچی آ کر بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ گھر جانا چاہتی ہے وہ والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو آپ سب دیکھیں گے کہ ہم اندر سے جو باتیں آپ کو بتاتے تھے وہ ایک ایک بات جو ہے ایک ایک حرف اس کا جو ہے وہ سچا ہے تو ہم دوبا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بچی کو خیر خیریت کے ساتھ جو ہے گھر پہنچا دے کیونکہ دوسری طرف جو ایک نیکسس ہے وہ کوئی عام نیکسس نہیں ہے وہ دیفنیٹلی عدالتوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹ آئیں گے وہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے آٹھ نو ماہ سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ بچی کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرنے کی مطبع ٹرائے تو کریں گے نا اتنے عرصے سے وہ کروڑوں روپیہ لگا کے کیس لڑے ہیں تو اتنی آسانی سے وہ کیس ہارتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو سستی اداکارہ ہے وہ سستا پن کر رہی تھی بکواس کر رہی تھی بھونک رہی تھی بول رہی تھی کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بچی تو جو ہے وہ والدین کے ساتھ نہیں جائے گی تو لانت ہے ان لوگوں کے اوپر میں کہتی ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں ان کو شرم ہے یا نہیں ہے کہ مائنر بچیوں کو جو ہے وہ ورگلانا ان کو اغوا کروانا ان کی زندگیہ پر بات کرنا یہ ایسے ایسے نیچ لوگ ہیں میں کہتی ہوں کہ پاکستانیوں نے ان لوگوں کو بے نکاب کیا ہے جو ایک نیکسس ایکٹیو ہے پاکستان میں جو بچیوں کو جو ہے اغوا کرتا ان کو بیچ دیتا ہے آج وہ بے نکاب ہو چکا پتہ نہیں آپ لوگ کیسے ان لوگوں کی ان گھٹیا لوگوں کی یوٹیوب پر جا کے ان کی ویڈیو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ تو بچا چک گینگ ہیں یہ پتہ نہیں کب سے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں تو ان لوگوں کے موہ پہ زناٹے دا تھپڑ پڑھنے کا وقت آ چکا ہے چھے تاریخ کے لیے آپ لوگوں نے مل کے دعا کرنے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے بچی کو ان کے والدین کو اور خیروں افیہ سے بچی گھر پہنچ جائے